پولٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات ہوگی سابق وزیر قانون رانہ سناؤلہ پر منشیات کا الزام عدالت نے لیگی رانوما کو چودہ روزات جیوڈیشل ریمان پر کیمپ جیل بھیج دیا سابق وزیر قانون کے خلاف 21 کلو منشیات کا مقدمہ درد ہے اے این ایف نے مسلم لیگ نون کے رہنما رانہ سناؤلہ خان کو جیوڈیشل مجلسٹیٹ حمد وقات کی عدالت میں پیش کیا اے این ایف نے عدالت کو آگاہ کیا کہ رانہ سناؤلہ کو گزشتہ روز موٹروی سے گرفتار کیا گیا جہاں ان سے منشیات برامل ہوئی جیوڈیشل مجلسٹیٹ نے رانہ سناؤلہ اور دیگر پانچ ملزمان کو جیوڈیشل ریمان پر جیل بجوا دیا جبکہ عدالت نے رانہ سناؤلہ کو دوبارہ سولہ جولائی کو پیش کرنے کا حکم دیا رانہ سناؤلہ کو سلسکیورٹی میں عدالت پہنچایا گیا رانہ سناؤلہ کا کہنا ہے کہ ان پر منشیات کا الزام ظلم ہے ظلم زیادہ دیر قائم نہیں رہتا رانہ سناؤلہ خان کی عدالت میں پیشی کے موقع پر وحید عالم خان، عطاولہ تارر، سمیلہ خان، میاں مرگوب، میاں نوید علی اور کومن لیاقت ایڈوکیٹ سمیت دیگر کا کہنا تھا کہ رانہ سناؤلہ کو سیاستی انتقامی کروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے رانہ سناؤلہ کے داموال رانہ شہریار نے کہا کہ انہیں ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی چار پانچ گھنڈوں کے بعد صرف والدہ کی ملاقات کرائی گئی جبکہ ان کے وکیل آزم نظیر تارر نے کہا کہ رانہ سناؤلہ پر بے بنیاد الزامات لگائے گئے یہ ایک بدترین مثال ہے سیاسی وکٹمائزیشن کی، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جو کہ حکومت وقت نے قائم کی ہے ہم قانونی اپنی چارہ جوئی ہے وہ ضرور کریں گے والدہ محترمہ گئی ہیں انہیں ملنے کے لیے اور وہاں پہ انہوں نے اپنے پانچ چھے لوگ جو تھے اس روم میں بٹھائے ہوئے تھے اور رانہ ساکھ کو والدہ کو ملوانے کے لیے ان کو جو سپیس نہیں پروائیڈ کر رہے تھے نون لگی رہنما رانہ سناؤلہ کی پیشی کے موقع پر کارکنان اور پولیس کے درمیان دھکم پیل بھی ہوئی رانہ سناؤلہ ہان کی پیشی کے موقع پر کچہری اور بلال گن کے راستوں کو کنٹینرز لگا کر بلوک کیا گیا کی وجہ سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا کیمرہ ٹیم اور سینئر رپورٹر شاہین اتیق یاور چہدری کے ساتھ عمر اسلم سیڈی فورٹی رو دوسری جانب سابق وزیر قانون کی پیشی پر قانون نافذ کرنے والے داروں کی اضافی نفری تائنات رہی زلائی کچہری کے راستے رانہ سناؤلہ کی پیشی کے دوران نو گو ایریا بنے رہے سڑکوں پر کنٹینرز اور خارڈہ تارے نصف رہی راستے بند ہونے سے شہری پریشانی میں مبتلا رہے مسلم لیگون پنجاب کے صدر اور رکن قومی سمڈی رانہ سناؤلہ خان کو اپنی گاڑی میں اکیس کلو گرام سے زائد منشیات رکھنے کے الزام میں جیجیشل نرمان پر جیل بھیجوا دیا گیا انٹی نارکوٹیکس فورس نے رانہ سناؤلہ کی گرفتاری کے دوران لیگی رہنما پر ہاتھا پائی کا الزام بھی آئیت کیا رانہ سناؤلہ کے خلاف درج کی چانے والی ایف آئی آر نمبر 47-19 کے مطابق رانہ سناؤلہ نے اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے منشیات سمگل کرنے کی کوشش کی ان کی کاری سے اکیس کلو گرام سے زائد منشیات برامت ہوئی جس میں پندرہ کلو گرام ہیروین بھی شامل ہے ایف آئی آر کے مطابق رانہ سناؤلہ خان کے خلاف آر ڈی لاہور نے مخبر کی دلابر کا روائی کی ایف آئی آر کے مطابق انٹی نارکوٹیکس فورس نے جب رانہ سناؤلہ کو راوی ٹول بلازا کے قریب روکا تو انہوں نے اہلکاروں کے ساتھ ہاتھا پائی کی انٹی نارکوٹیکس فورس نے رانہ سناؤلہ سمیت مہدکرم، عمر فاروق، عامر استم، عثمان احمد اور سبتین خان کو گرفتار کیا مسلم لیگ نون کے قائدین کے جواب میں پنجاب حکومت نواز شریف کو جیل میں فراہم کردہ خوراک منظریں ہم پر لے آئی پنجاب حکومت کے دعوی کے مطابق نواز شریف نے بارہ روز میں مخلف سبزیوں کے ساتھ بارہ روز میں بارہ مرتبہ گوشت کھایا تفصیلات دیکھی علی اکبر کس ریپورٹ میں سابق وزیراعظم یا محمد نواز شریف کی طبیعت ناساسی پر نون لیگ کا دعوی اپنی جگہ لیکن پنجاب حکومت نے بھی خوب جوابی بار کھیلا پنجاب حکومت کی جانب سے نواز شریف کو گھر سے بھیجوائے جانے والے کھانے کی پیرست کے مطابق نواز شریف نے گیارہ جون کو کرے لے کیمہ اور چاول کھائے جبکہ بارہ جون کو پالک گوشت تیرہ جون آلو گوشت چکن کڑاہی اور چاول اسی طرح چودہ جون کو پھلیاں گوشت اور کڑاہی بندرہ جون کو بینگن گوشت اور دال ماش مجاب حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ تاہال نواز شریف کو گھر سے کھانے بھیجوائے جا رہے ہیں تہاں مائندہ چند روز میں ان کو جیل میں کھانے پکا کر دینے پر غور کیا جا رہا ہے کامرامین احسن چاوید کے ساتھ علی اکبر سیڈی فاری ٹو کھانے کا منیو خاصہ اچھا تھا لیکن آگے خبر اچھی نہیں کیونکہ امنیسٹی سکیم سات سو سے زائد شہریوں نے اپنے اساس آجات ظاہر کر دیئے لاہور کے ریجنل آفیس نے سکیم کے تحت ساٹھ کروڑ کے محصولات جمع کیے حکومت پاکستان کی جانب سے غیر ظاہر کرتا اساس آجات کو ظاہر کرنے کے لیے متعارف کرائے گئی سکیم میں صرف ایک دن باقی رہ گیا آٹی او ٹو میں تاحال سات سو ٹیکس گزاروں نے اساس آجات ظاہر کیے ہیں کمیشنر ان لینڈ ریوینیو کا کہنا ہے کہ تین جولائی کے بعد ایف بی آر کے بینامی زونز جائدادیں ضبط کرنے کے لیے کارروائی شروع کر دیں گے غزالہ حمید رازی کا کہنا ہے کہ بیرون ملک سے اپنے اساس آجات ظاہر کرنے کے خواہش مند افراد کسی بھی اکاؤنٹ سے ادائیگی کر سکتے ہیں کمیشنر ان لینڈ ریوینیو غزالہ حمید رازی کہتی ہیں کہ غیر ظاہر کردہ اساس آجات سے متعلق بہت زیادہ معلومات اکٹھی کر چکے ہیں غیر ظاہر کردہ اساس آجات کو اچانا اب ممکن نہیں ہے پرپس جو ہے اس سکیم کا وہ ڈاکومنٹیشن آف اکانومی ہے بیسک پرپس ہے کہ جو آپ کے انڈیکلیرٹ اور انڈرڈیکلیرٹ ایسٹس ہیں جو آپ نے ڈسکلوز نہیں کیے جن کے سورسز آنیکسپلینڈ ہیں وہ آپ ڈیکلیر کردے اس پہ ایک سرٹن اماؤنٹ جو کہ بہت ہی نومینل ہے فور پرسنٹ ہے سکس پرسنٹ ہے ایون پروپٹی پر تو ون پوائنٹ فائی پرسنٹ ہے اتنے ریزنیبل اور نومینل ریٹس پہ اگر آپ اپنے ایسٹس کو بائٹ کروا لیں تو اس کو ڈیکلیر کرسے آگے بڑھیں حکومت پنزاب نے کمیشنر لاہور محمد مجتبہ پر آسا کچھ آثر کر کے ان کی جگہ محمد آسی بلال لودھی کو فاری طور پر کمیشنر لاہور تائینات کرتی ہے تائینات ہونے والے کمیشنر لاہور آسیف بلال لودھی اس وقت سیکرری انفرسٹرکچر ایوان وزیراعلا تائینات تھے وہ اس سے قبل ڈائریکٹر پورٹ پنچاب ڈی سی لوتراں اور ایڈیشنل ہوم سیکرری بھی خدمات انجام دے چکے ہیں اسی طرح وقال جیما کو ڈی ایم او ویہاڑی ماریا جاوید کو ایسی ڈسکا انتیاز جاہد کو ڈیبیڈی سیکرری کالونیز بورڈ آف ریونیو غلام ارتزا کو ایسی قائد آباد واجد بن احمد کو ایسی ایچ آر شیخ اپورا اور محمد فیضان عارف کو ایسی نوشہرہ برکان ماریا تارک کو ڈیریکٹر بلدیات کمیشنر فیصل آباد آفیس نادیا فاروقی کو ڈیبیڈی سیکرری موتسپ گورنر ہاؤس عبدالقدیر شامی کو ڈیریکٹر فینینز باب پاکستان محمد سلیم کو ڈیبیڈی سیکرری انفرمیشن اینڈ کلچر محمد علی بخاری کی خدمات مزید تقرری کے لیے محکمہ خزانہ کے حوالے محمد مصطبہ پر آچہ کو تبدیل کر کے ایڈیشنل چیپ سیکرری سرویس اکانومی اور محمد حمزہ سالک کو ایڈیشنل ڈیبیڈی کمیشنر جنرل ملدان تائنات کر دیا گیا ہے اور اب آپ کو بتائیں گے پنجاب میں مالی بہران حکومت نے نیجی سرمایہ کاروں کے تاہون سے شہر سمیت صوبے بھر میں ایک ارب 38 ارب مالیت کے دس میگا پروجیکٹسی تعمیر کی منظوری دیتی ہے تفصیلات اس ریپورٹ میں دیکھئے سبائی وزیر خزانہ حاشم جوانبخت کی سربراہی میں جی او آرون میں کمیٹی کا اجلاس منقض ہوا اجلاس میں وزیراعلا کے مشیر ڈاکٹر سلمان شاہ چیئرمن بی اینڈی حبیب الرحمان گلانی سی ای او پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ ڈاکٹر فاروخ نبید اور ایڈیشنل سیکیٹی خزانہ علی توکیر فائق سمیتی کر افسران شریک ہوئے اجلاس میں ناکارہ کاریوں کی فٹنس مانیٹرنگ اور چانچ پرتال کے منصوبے کی منظوری دی گئی اس موقع پر پنجاب کے مخلف حضلہ میں اہم شہراؤں کی توسیع اور آولپنڈی میں کمانڈ انڈ کنٹرول کمیٹیشن سینٹر کے پروگرام کی بھی منظوری دی گئی پنجاب حکومت پروجیکٹس کو پبلک پرائیوٹ مارٹنشپ کے تحت مخلف نیجی کمپنیوں اور سرمایہ کاروں کی مدد سے مکمل کرے گی مرگی اور کٹا پال سکیم کے بعد اب حکومت کا جھینگے پالنے کا منصوبہ محکمہ ماہی پروری نے پانچ ارب انتیس کروڑ سے منصوبے کا پی سی ون تیار کر لیا جھینگوں کی پیداوار کے لیے شرپ یونٹ کا پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے آپ کو بتاتے چلیں مرگی اور کٹا پال سکیم کے بعد اب حکومت کا جھینگے پالنے کا منصوبہ سامنے آیا ہے محکمہ ماہی پروری نے پانچ ارب انتیس کروڑ سے منصوبے کا پی سی ون تیار کر لیا خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے آپ کو بتائیں گے بجٹ میں ٹیکسز کی بھرمار لاہور میں تاجر لیڈر اور ان کے بڑے اکٹھ ہو گئے ہیں انجمن تاظران نئی میر گروپ کے تمام تاجر تنظیموں کے سربراہان کو لاہور میں مدو کر لیا گیا تمام تاجر تنظیموں کے بڑے مل کر احتجاجی حکمت عملی بنائیں گے بجٹ میں غیر منصفانہ ٹیکسز کے خلاف تاجر تنظیموں کا پارا چڑ گیا آل پاکستان موبائل فون اسوسییشن کے صدر بابر محمود نے تاجران کے ہمراہ ہار روڈ پر نیوز کانفرس کی اور لاکھوں فونز کی بندش اور بھاری بھر کم ظالمانہ ٹیکسز لگانے پر تبدیلی سرکار کو آڑے ہاتھوں لیا جا ابتہ کا حکومت یوز موبائل کی ڈیوٹی کا اعلان نہیں کرتی پاکستان میں کوئی بھی یوز موبائل والا کام نہیں کر پائے گا ہماری وزیراعظم پاکستان سے اور منسٹر حماد عزر صاحب سے درخواست ہے کہ خدا کے لیے اس انڈسٹری کو بچایا جائے گی دوسری جانب پاکستان ٹریڈ آلائنس کے مرکزی اہدداران نے پانچ جولائی کو تاجر بچاؤ کانفرس بنانے کا اعلان کر دیا مرکزی صدور محمد علی میاں اور ناصر حمید خان سمیت درجن و تاجر رہنماوں نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا تاجر رہنماوں نے کہا کہ حکومت نے ظالمانہ اور بھاری ٹیکسس لگا کر خود ہی سنت و تجارت کا پیہ روک دیا اگر حکومت نے ٹیکسٹ کمیونٹی کے جائز مطالبات نہ مانے تو دمہ دم مست قلندر ہوگا حکومت کے اوانوں تک اپنی آواز لاہور کی آواز ایک مضبوط طریقے سے جب آوان اقبال کے حال میں لاہور کی بزنس کمیونٹی کے اور باقی پاکستان جو تنظیم میں ہے اس بزنس کمیونٹی کے نمائندے بیٹھے ہوں گے ہزاروں کو دائرین بیٹھے ہوں گے وہاں سے پھر دوبارہ مطالبات کی لسٹ اب جاری کریں گے وہاں پھر دوبارہ دوبارہ مشابرت ہوگی انجمن تاجران نئی میر گروپ پاکستان ٹریڈ آلائنس آل پاکستان موبائل فون اسوسیشن کے رہنماوں نے مطالبات منظور نہ ہونے کی صورت میں مشترکہ احتجاج کا انڈیا بھی دے دیا ہے کیمریمین محمد عمر کے ساتھ شہزاد خان عبدالی سٹی فارٹی ٹو لاہور حکومت کی جانب سے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں حالیہ اضافے سے جہاں عام آدمی پریشان ہے وہی پر سنتکار بھی تشویش کا شکار ہیں سنتکاروں کا کہنا ہے حکومتی پالیسیوں کے باعث کاروبار تباہ ہو چکے ہیں اور اگر بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اسی طرح اضافہ ہوتا رہا تو حالات مزید خراب ہو جائیں گے حکومت کی جانب سے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں حالیہ اضافے سے سنتکاروں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی لاہور ایوان سنت و تجارت کے نائب صدر فہم الرحمان سہگل کا کہنا ہے کہ حکومت کی پالیسیوں کے باعث پہلے ہی سنت تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہیں اور اگر اسی طرح بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا رہا تو ملکی سنت کی پیداواری لاغت خطے کے دیگر ممالک سے بھٹ جائے گی ہم کی پرائسز کم کریں پاور سیکٹر کی اور پھر یہ جو ہماری جو ڈی ویلیشن جتنی ہو چکی ہے اس میں جو ہمیں ایفیکٹ کر رہی ہیں چیزیں ہم کوسٹ جو ہے وہ کوئی بھی کوسٹ دینے پر اس وقت ہمارا وہ دین نہیں پارے کوئی فکس نہیں ہے کوئی آگے جا کے ہمیں نظر نہیں آرہا کہ ڈالر کہاں جا کے رکھنا ہے سو یہ بڑی ایک انسرٹینٹی کریئٹ ہو گئی ہے ہماری بزنس کیمیونٹی میں اس کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں اس کے طرف گورمنٹ کو دیکھنا چاہیے لاہور ٹاؤنشپ انڈسٹریل اسوسییشن کے چیئرمند میاں خورم علیہ السلام کہتے ہیں کہ حکومت کی ناقص پولیسیوں کے باعث حالات روز بار روز خراب ہو رہے ہیں اور اگر حکومت نے ہوش کے ناخر نہ لیے تو ملک کی معایشت تباہ ہو جائے گی ہمیں یہاں پر سروائیول کریئے سے موقع فرام کیے جائے گی ہم اپنی انڈسٹری کو رن کریں جب انڈسٹری رن ہوگی ہمارے ساتھ جو خاندان جڑے ہوئے ہیں وہ ان کے گھڑ کے معاملات چلیں گے اور جب ان کے معاملات چلیں گے مشاہلہ ملک میں کوئی شالی آئے گی لیکن جب چیزیں انڈسٹریلیس کی ہی پہن سے باہر ہونا شروع ہو جائیں گی تو عام آدمی تو بلکل ہی سروائیولز کا مشکل ہو جائے گا سنتکاروں کا کہنا ہے کہ حکومت ملکی معاشرت میں بہتری کے لیے ایسے اقدامات کرے جس سے سنتیں چلیں کیونکہ سنتیں چلیں گی تو مزدور کا روزگار چلے گا کامرامین ساکیب خرم کے ساتھ حسن علیز شٹی فارٹی ٹو قوم کے میمار اپنے حقوق کے لیے ایک بات پھر سڑکوں پر پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کانسل کے کانٹریکٹ سات ازا کے جانب سے احتجاج کیا گیا ہمارے کانٹریکٹ ختم ہو چکے ہیں ہماری کلاسز بند کر دی ہیں ہمیں وی ٹی ای سے نکالا گیا ہے ہمارے یہ مطالبات ہیں کہ ہمیں ہماری نوکریوں پر بحال کیا جائے ہمیں ڈیلی ویجر سمجھ کر کے ہمیں ڈوکریوں سے نکال دیا گیا ہے ہماری یہ مطالبات ہے کہ ہمیں ریگولائز کیا جائے دوہزار اٹھارہ کے اندر انہوں نے ہمیں نکال دیا تھا بغیر کسی نوٹس کے اس کے بعد ہم نے کورٹ میں پرسو کیا تو کورٹ نے اب ہمیں ریگولر کرنے کے آرڈر جاری کیا اور چیئرمین کو فیصل مو گیا ہے تو اب چیئرمین ہمیں تین مہینے ہو گئے یعنی فیصلے کی جب کافی پی وی ٹی سی کو مل چکی ہے اس کے بعد ہمیں تین مہینے ہو گئے ہم بیٹ کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد پی وی ٹی سی نے ہمیں رہے آپ کو بتائیں حکومت پنجاب نے گھرے لو ملازمین کے لیے فنڈز کے قیام اور گھروں میں بیٹ کر کام کرنے والے محنت کشو کی ریجسٹریشن کے لیے قانون لانے کا فیصلہ کر لیا ہے تفصیلات اس ریپورٹ میں دیکھئے وزیر قانون و بلدیات پنجاب راجہ بشارت کے زیرے صدارت سیول سیکیٹریٹ میں کابینہ کمیٹی قانون کا اجلاس منقل ہوا اجلاس میں صوبائی وزیر محنت انصر مجید خان وزیر ایکسائز انٹیکسیشن حافظ ممتاز احمد اڈیشنل چیف سیکیٹی پنجاب اڈیشنل چیف سیکیٹی داخلہ اور متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی اس موقع پر پرویشن اور پیروڑ ڈیریکٹو ریٹ کو مکمل محکمے میں بدلنے کی تجاویز دے گئی میکمہ لیبر نے گھریلو ملازمین کے لیے فنڈ کے قیام اور گھروں میں بیٹھ کر کام کرنے والے محنت کشوں کی ریجسٹریشن کا قانون لانے کی تجاویز پیش کی جسے منظور کر لیا گیا جبکہ پنجاب کے جنگلی حیات کے تحفظ کا قانون 2019 اور نئی فورسٹ پالیسی لانے کی تجاویز منظور کرنے کے علاوہ یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی راولپنڈی اور میر چاکر خان رند یونیورسٹی ڈی جی خان کے ایکٹ کی منظوری کی سفارش بھی کی گئی میٹرو پولیٹن کارپوریشن نے عید الازہا کی مناظبت سے آرزی مویشی منڈیوں کے قیام کی تجاویز تیار کرنی شہر میں ساتھ آرزی مویشی منڈیاں لگائی جائیں گی میٹرو پولیٹن کارپوریشن کی جانب سے شہر کے ساتھ زونز میں آرزی مویشی منڈیاں لگائی جائیں گی چیف آفیسر میٹرو پولیٹن کارپوریشن محمد مسور تمنا کی زیر سدارت اجلاس میں منڈیوں کے قیام کے مقامات کی فیرز تیار کر لی گئی آرزی مویشی منڈیاں علامہ اقبال زون کے زیر انتظام شاپور کانچ راملتان روڈ باہگا زون کے زیر انتظام رنگ روڈ لکھوڑے سبزی منڈی نشتر زون کے زیر انتظام پنجاب ایمپلائیز کوپوریٹیف ہاؤسنگ سوسائیٹی فیز 2 اور وابرا ٹاؤن ایکسٹینشن اے ٹو بلوک کالیج روڈ پر لگائی جائیں گی اسی طرح نشتر زون کے زیر انتظام دی ایچ اے رہبر فیز 11 ہلو کی دیفنس روڈ گل برگ زون کے زیر انتظام دی ایچ اے فیز 9 جبکہ دوسرے جانے شہر کی شہران کو روشن کرنے کا منصوبہ بھی تیار کیا گیا ہے میٹرپولیٹن کارپوریشن نے 26 شہران پر 1,25,000 LED لائٹس کی تنصیب کی تیاری مکمل کر لی ایڈمنیسٹریٹر ایم سی ایل ڈاکٹر مشتبہ پراسہ نے 250 الیکٹریشنز کو سیفٹی بیکس فراہم کر دی میٹرپولیٹن کارپوریشن ڈاکٹر مشتبہ پراسہ کی زیر صدار سٹریٹ لائٹس کی تنصیب کی حوالے سے جلاس ہوا اس دوران شہر کی 26 اہم شراحوں پر 1,25,000 LED سٹریٹ لائٹس لگانے کا فیصلہ کیا گیا کمیسٹر لہور نے 250 الیکٹریشنز میں سیفٹی بیکس تقسیم کیے 700 یونیپورن 250 رینکورس 326 لانگ شوز اور 700 جیکٹس تقسیم کی گئیں جبکہ الیکٹریشنز کو 8,030 ڈیٹس مارکس اور 250 سیفٹی ہیڈ دو فائر ایڈ بوکس اور 375 کوگلز بلیک ان وائٹ فراہم کی الیکٹریشنز کا کہنا تھا کہ حفاظتی سامان کے بغیر فرائز سر انجام دے رہے تھے تاہم اب بہتر انداز میں ڈیوٹری دے سکیں گے ڈاکٹر مشتبہ پراچہ کا کہنا تھا کہ سیفٹی بوکس دینے کا مقصد الیکٹریشنز کی زندگی کا تحفظ کرنا ہے ان کا کہنا تھا کہ 26 شراحوں پر LED سٹریٹ لارٹس لگائی جا رہی ہیں ڈاکٹر مشتبہ پراچہ نے بتایا کہ پی آئی ٹی بی کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے جہاں لائٹس بند ہوں گی موبائل ایپ پر پتا چل جائے گا جس کے بعد خراب لائٹس کو فوری ٹھیک کیا جائے گا بیڈ نہیں چار پائیاں بچھائیں اور جگہ بچائیں لام اکبال میڈیکل کالج انتظامیہ کا انوکھا فیصلہ سامنے آ گیا اگر بڑھائیں تبدیلی سرکار کے دور میں بھی لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو ہو گیا ہے عدالتوں میں غیر اعلان یا لوڈ شیڈنگ سے عدالتی کام خب ہو کر رہ گیا تفصیلات اس ریپورٹ میں دیکھئے حبس اور گرمی کے باعث سیشن عدالت کا عملہ پریشان ہو کر رہ گیا عدالتی کام بھی بری طرح متاثر ہو رہا ہے سیشن عدالت کے کوٹ رومز میں لوڈ شیڈنگ کے باعث دن میں کئی بار اندھیریں چھا جاتی ہیں اور عدالتی کام روکنا پڑتا ہے سائلین کا گرمی سے برا حال ہو جاتا ہے مکلہ کہتے ہیں تبدیلی سرکار کو اس مسئلے پر سوچنا چاہیے سیشن عدالت میں کئی گھنٹے تک بجلی نہ ہونے سے مختلف کیسز کے آرڈرز ٹائپ نہیں ہو سکے جبکہ متعدد کیسز کی سماعت بھی ماخر کرنی پڑی ججز عدالتی عملے اور سائلین سمیت سب کو گرمی نے پریشان کر رکھا ہے ججز کو بھی پریشانی وکلہ کا بھی پریشانی اور جو سب سے بڑھ کے جو بات ہے وہ سائلین کی ہے کہ کئی سائل ایسے جن کے آرڈر لکھنے والے ہیں جس کی جو نہیں لکھے جاتے ہمارا تو اس میں یہی قسم ہے یا جنیٹر کا بھی یہ رینج ایسا کریں کہ کم سے کم یہاں پہ دو سے تین ندر جنیٹر بھی ہونے چاہیے لورڈ شیڈنگ اور گرمی کے وجہ سے سائلین اور عملے کی بڑی تعداد عدالتوں کے باہر کھڑی رہتی ہے بجلی نہ ہونے سے انصاف کی فراہمی بھی مشکل ہے مسلسل باروہ دن ریلوے انتظامیاں ٹرینوں کا شیڈیور بحال نہ کر سکی کراچی اور کوئٹہ سے لاہور آنے اور لاہور سے جانے والی متعدد ٹرینے گھنٹوں تاخیر کا شکار تفصیلات کے لیے دیکھئے سعید احمد سعید کی ریپورٹ ریلوے انتظامیاں کے لیے بوگیوں کی کمی کا مسئلہ سنگین ہو گیا جبکہ ریلوے حکام کا نئی ٹرینوں کے اجراب پر فوکس پہلے سے چلنے والی ٹرینوں کو عملے کے رحموں کرم پر چھوڑ دیا گیا کراچی سے لاہور آنے والی بارہ سے زائد ٹرینے گھنٹوں تاخیر کا شکار رہی جن میں کراچی سے لاہور آنے والی علامہ اقبال ایکسپریس تین گھنٹے تیزگام ایکسپریس ایک گھنٹہ بیس منٹ پاک بزنس ایکسپریس پانچ گھنٹے فرید ایکسپریس دو گھنٹے جعفر ایکسپریس تین گھنٹے کراکرم ایکسپریس چار گھنٹے شاہ حسین ایکسپریس پانچ گھنٹے خیبر میل دو گھنٹے گرین لائن ایک گھنٹہ اور شالیمار ایکسپریس آٹھ گھنٹے تاخیر کا شکار رہی کراچی سے تاخیر سے آنے کے بعد لاہور سے کراچی بھی ٹرینوں کی روان کی تاخیر کا شکار ہوئی لاہور سے کراچی جانے والی شالیمار چھ گھنٹے تاخیر سے روانہ ہوئی چینے لیٹ ہونے سے مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ریلوے سٹیشن پر بے یاروں مددکار بیٹھے مسافر کہتے ہیں کہ ریلوے انتظامیاں بہترین سفری سہولیات کی صرف باتیں ہی کر رہی ہے انتظامیاں کھوکھلے ناروں کی بجائے حقیقی سہولیات پر اہم کرے کیمرامین علی عباس کے ہمراہ سعید احمد سعید سٹی ٹوٹی ٹو رکھ کریں گے لاہور ائرپورٹ کا جہاں پر سمگل شدہ موبائل فون کی ریجسٹریشن کے بعد پی ٹی سی ایل میں بھی ہزاروں سمگل شدہ موبائل فون کی ریجسٹریشن کا انکشاف ہوا ہے ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ لاہور نے تحقیقات شروع کر دی پی ٹی اے کی جانب سے ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کو درخواست دی گئی کہ بارہ سے پندرہ ہزار سمگل شدہ جدید آئی فون سمارٹ فون کو جس انٹرنیٹ کنیکشن کے ذریعے ریجسٹرٹ کیا گیا وہ پی ٹی سی ایل کے زیرے استعمال ہیں جبکہ چھ ماہ کے دوران بارہ سے پندرہ ہزار موبائل فون کا ڈائٹا ریکاور کیا گیا ہے جبکہ پی ٹی اے نے چالیس ہزار موبائل فون کی ریجسٹریشن کے درخواست دی تھی ڈائٹا ملنے کے بعد ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے پی ٹی سی ایل کے جی ایم سمیت پانچ افسرانوں منازمین کو شامل تفتیش کیا ہے اور ان کے بیانات کلم بند کیے ہیں ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کے ذرائع کے مطابق ایک شناختی کارڈ اور پاسپورٹ پا چھے سے لے کر دس دس موبائل فون کی ریجسٹریشن کی گئی جس کی وجہ سے سرکاری خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا یاد رہے کہ لخور اسلام آباد اور کراچی ائرپورٹس پارٹ بھی ہزاروں کی تعداد میں آئی فون اور سمارٹ فون کی ریجسٹریشن کی گئی تھی جس کی انکوائری ابھی چر رہی ہے ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کے ڈیپٹی ڈیریکٹر چودری سرفراز کا کہنا ہے کہ انکوائری مکمل ہونے کے بعد فراڈ میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی آپ کو بتائیں کہ کنال میں نہانے پر پابندی آیت کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا دفعہ ایک سو چوالیس کے نفاس کے لیے ایڈیشنل چیف سیکیٹری ہوم سید علی مرتضی کو سمڈی ارسال کر دی گئی اور اب بات کریں گے فوڈ آثورٹی کی کاروائی کی مردہ اور بیمار مرگیوں سے بھرا ٹرک پکڑ لیا گیا مرگیاں سپلائی کرنے والے ملزم کو بھی دھرد لیا گیا پنجاب فوڈ آثورٹی میٹ سیفٹی اور ویجلنس ٹیمو نے مشترکہ کا ربائی کرتے ہوئے مردہ اور بیمار مرگیاں سپلائی کرنے والا سپلائیر پکڑ لیا ٹیمو نے سلیم پولٹری سپلائیر کا ایک ہزار کلو بیمار اور مردہ مرگیوں سے بھرا ٹرک پکڑا ڈی جی فوڈ آثورٹی کے مطابق بیمار اور مردہ مرگیوں سے بھرا ٹرک ٹلنٹن مارکٹ میں سپلائی کے لیے لیا جا رہا تھا میٹ سیفٹی ٹیمو نے موقع پر ٹیسٹ کیے تو گوشت مزرے صحت پایا گیا کیپٹن ریٹائیڈ محمد عثمان کے مطابق مزرے صحت مردہ مرگیوں کو پیپکو بھٹی میں جلا کر تلف کرنے کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ مرگی کا گوشت خریدتے وقت ہمیشہ صحت مند مرگی کو اپنے سامنے زبا کروائیں پہلے سے زبا کی گئی مرگی کا گوشت کبھی مت خریدے مرگزار کالونی سے خبر شامل کریں جہاں پر دینی مدرسے میں زیرے تعلیم دس بچوں کی حالت کھانا کھانے سے غیر ہو گئی بچوں کو فاری طور پر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ڈاکٹرز کی جانب سے دو بچوں کو طبیعی امداد دینے کے بعد ڈسچارج کر دیا گیا جبکہ آٹھ بچے ابھی بھی ہسپتال میں زیرے علاج ہیں ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اپنے مریم مدرسے میں دس بچوں کو حیزہ ہونے کی وجہ سے الٹی آ رہی تھی جن میں سے دو بچوں کو طبیعی امداد دینے کے بعد ڈسچارج کر دیا گیا ہے جبکہ آٹھ بچے اب بھی زیرے علاج ہیں ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ جو بچے اسپتال میں زیرے علاج ہیں ان کی حالت خطرے سے باہر ہے اور ان کا علاج معالجہ جاری ہے مدرسے کی انتظامیہ کا کہنا تھا کہ کھانے میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ باقی تمام بچوں نے بھی وہی کھانا کھایا تھا اصل میں جن بچوں کی حالت غیر ہوئی ہے ان کا تعلق کشمیر سے ہے اور یہ تمام بچے کل ہی چھٹیاں گزار کر واپس آئے ہیں آنکے بڑے آپ کو بتائیں خوفیہ افسران سے بنانے والے افسران کی شامت آگئی لیسکو افسران کے ساس اجاد کی خوفیہ چاندبین کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کمیٹی بنا کر افسران کے ساتھ ساتھ انکم اور اخراجات کی تحقیقات بھی کی جائیں گی خوفیہ افسران سے بنانے والے افسران کی آئے گی اب شامت لیسکو کا افسران کے افسران کے افسران اجاد کی خوفیہ چاندبین کرنے کا فیصلہ سامنے آیا بولٹن میں آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ الڈیے سیٹی منصوبہ دوبارہ نیب کے ریڈار پر سپریم کورٹ کی حکم کے بعد اب تک ڈیویلپمنٹ میں پیش افت نو ہزار فائلوں کا ریکارڈ طلب کر دیا گیا ڈیویلپمنٹ پارٹنس کی جانب سے ارازی پیش کرنے کے ریکارڈ سمیت مکمل تفصیلات طلب کر لی گئیں نیب نے سابق ڈی جی الڈیے اہل چیما کے کیس میں الڈیے سیٹی کا کرانٹ سٹیٹس سمیت مکمل ریکارڈ طلب کر لیا ہے الڈیے سیٹی منصوبے کی مکمل تفصیلات طلب کرنے کا مراسلہ جاری کیا گیا ہے منصوبے کے لیے مکمل لینڈ پرکیورمنٹ کا ریکارڈ بھی مانگا گیا ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد لینڈ ایکوزیشن کا ریکارڈ مانگا ہے منصوبے کے تمام ڈیویلپرز کی جانب سے زمین پیش کرنے کا بھی ریکارڈ بھی مانگا گیا ہے الڈیے سیٹی کے لیے جاری کی گئی مکمل فائلوں اور ڈیویلپمنٹ پارٹنس کی جانب سے شہریوں کو نہ دی جانے والی فائلوں کا بھی ریکارڈ مانگا گیا ہے بارہ جنوری دو ہزار انیس سے اب تک انتقال کی مرد میں دی جانے والی رقم کا بھی مکمل ریکارڈ اور الڈیے سیٹی منصوبے کی موجودہ صورتحال کا بھی ریکارڈ پیسٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے واضح رہے منصوبے کا ڈیویلپمنٹ برک شروع نہ کرنے پر تمام سٹیک ہولڈرز نے تحفظار کا اظہار کیا تھا اب آپ کو بتائیں کہ ڈی آئی جی آپریشن اشفاق خان کی زیر صدارت جائزہ اجلاس دیگر مقدمات میں قیدیوں کے لیے جیوڈیشل گارڈز کی فراہمی بہتر بنانے کی تجاویی زیر غور اس پی ہیٹکوارٹرز کی جیلوں سے بکشی خانوں اور ہسپتالوں تک ٹرانسپورٹیشن میکنیزم پر ہی بریفنگ دی گئی جیوڈیشل ونگ کے ہیومن ریسورس اور لوجسٹک وسال سے متعلقہ اگاہ کیا گیا دیوٹی بہتر بنانے کے لیے مرحل آوال ٹریننگ اور ہفتہ آوال بریفنگ کا احتمام کریں گے اشفاق خان کی جانب سے بتایا گیا ہے بتا دے شلی کے پولیس لائنز میں ڈی آئی جی آپریشن اشفاق خان کی زیر صدارت جائزہ اجلاس ہوا اور دیگر مقدمات میں قیدیوں کے لیے جیوڈیشل گارڈز کی فراہمی بہتر بنانے کی تجاویز زیر خور آئیں ہم حاضر آپ کو بتائیں کہ وزرعالہ نے صوبے کی عوام کی سہولت کے لیے بڑے اقدامات کا اعلان کر دیا پنجاب میں ارازی سینٹرز کے ساتھ چوبیس کمیرشل بینکوں کے ذریعے بھی ارازی کی دستاویزات کا اجرہ کیا جائے گا وزرعالہ سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت ایوان وزرعالہ میں پنجاب لینڈ ریکارڈ آتھارٹی کا عالی سطح کا اجلاس ہوا جس میں صوبے کی عوام کی سہولت کے لیے ارازی کی دستاویزات کا حصول مزید آسان بنانے کا فیصلہ کیا گیا وزرعالہ نے صوبے کی عوام کی سہولت کے لیے بڑے اقدامات کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب میں ارازی سینٹرز کے ساتھ چوبیس کمیرشل بینکوں کے ذریعے بھی ارازی کی دستاویزات کا اجرہ کیا جائے گا گورنر پنجاب چودری محمد سرور نے آورسیز پاکستانیوں پر زور دیا کہ عالی عدلیہ کے ججز اور آور کمیشن کی موجودگی میں ان کے مسائل کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں آورسیز پاکستانی ہمارا احساسہ ہیں ان کے مسائل حل کرنے کے لیے حل ممکن اقدام کیا جائے گا پنجاب چودیشل اکیڈمی میں آورسیز پاکستانیوں کے حقوق کے حوالے سے سیمینار ہوا جس میں خطاب میں گورنر نے کہا کہ آورسیز پاکستانیوں کا ملکی ترقی میں اہم کردار ہے اس کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے جا رہی ہیں میں پچھلے چالیس سال سے کمپین کر رہا تھا کہ آورسیز پاکستانی ہمارے ایمبیسٹر ہیں ہمارا سرمایہ ہیں لیکن ان کے جو ایشیوز ہیں بدکسنتی سے یہاں پر حل جو ہے کانے میں مشکلات پیش آ رہی تھی تو میں انصاف نہیں کروں گا اگر میں آنیربل چیف جسٹس مسٹر جسٹس سردار محمد شمیم خان کو تربیوٹ نہ پے کروں میں سمجھتا ہوں انہیں آج ایک تاریحی کام کیا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس سردار شمیم احمد خان نے اعلان کیا کہ آورسیز پاکستانیوں کی شکایات پر چھے ماہ میں فیصلہ کیا جائے گا اور پندرہ دن سے زیادہ کسی مقدمے کو ملتوی نہیں کیا جائے گا چیف جسٹس نے کہا کہ جسٹس جواد حسن کی سربراہی میں بینچ تسکیل دے دیا ہے جبکہ زلی عدلیہ میں بھی ترجیحی بنیادوں پر شکایات پر کاروائی کی جائے گی ہماری ہائی کورٹ نے اقدامات اٹھائے ہیں اور آورسیز پاکستانی کو اپریشیٹ کیا ہے اور میں تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے اس کا بڑا اپریشیٹ کیا جسٹس جواد حسن نے کہا کہ ہم آورسیز پاکستانیوں کے مقدمات کو جلد اور میرٹ پر حل کریں گے ہمارا کام فیصلے کرنا ہے اور ہم اپنی ذمہ داری مکمل ایمانداری سے پوری کریں گے بیرون ممالک دوروں کی صورت میں آورسیز پاکستانی کمیشن سے ایک بھی پیسہ نہیں خرچ کریں گے چیف جسٹس ہائی کوٹ اور جسٹس جواد حسن روا ہفتے بھرطانیہ میں ہونے والی آورسیز پاکستانی کانفرنس میں شرکت کر کے ان کے مسائل کے حوالے سے اظہار خیال کریں گے کیمرہ ٹیم کے ہمارا ملک اشرا سیٹی فارڈی ٹو آگے بڑھیں آپ کو بتائیں سیشن جد لاہور کیسن نظیر بٹ نے گارڈین کوٹ میں بچوں کے لیے بنائے گے وزٹنگ روم اور تعمیل ایجنسی کے روم کا افتتاہ کر دیا جسٹس کیسن نظیر بٹ کہتے ہیں بچوں کو اچھا ماحول فراہم کرنا سب کے ذمہ داری ہے سیشن جد لاہور کیسن نظیر بٹ نے فیملی کوٹ میں بچوں اور والدین میں ملاقات کے لیے بنائے گے بچوں کے وزٹنگ روم اور تعمیل ایجنسی کے روم کا افتتاہ کر دیا افتتاہی تقریب میں سینئر سیول جج شاکی بیمران ایڈیشن سیشن جج مصبا خان جاوید اکرم مہین کھوکھر سیول جج قدیر حسین بٹ محمد اکرام آزاد اور سیول جج عدیل انبر ہنجرا نے شرکت کی وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد سے محکمہ سپیشلائز ہیلکیئر اور میڈیکل ایڈوکیشن میں امریکن کاؤنسل جنرل لاہور کی ملاقات ہوئی محکمہ سیحت میں جدید اصلاحات کے ذریعے مریضوں کے لیے مزید سہولیات فراہم کرنے پر تبادلہ خیال ہوا صبحی سیکشری محکمہ سپیشلائز ہیلکیئر مومن آغا پولیٹیکل اور ایکنومک آفیسر امریکن کاؤنسل جنرل نے شرکت کی اب آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی رہنما اجاز احمد سے دو رکنی روسی وفت نے ملاقات کی ہے روسی وفت نے پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی کا اظہار کیا پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اجاز احمد چودری سے روسی وفت نے پی ٹی آئی سیکریٹریٹ میں ملاقات کی اس موقع پر مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا روسی وفت نے پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی کا اظہار کیا پی ٹی آئی کے وائس شیرمن حافظ زیشان دشید سے ایڈوائزر کی ملاقات سپریم کورٹ میں زیرہ سامات پیٹیشن پر مشاورت کی گئی پاکس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی کے ایڈ آفیس پر وائس شیرمن پی ٹی آئی حافظ زیشان سے ہونی والی ملاقات نے پی ایچے کے لیگل ایڈوائزر شیخ وقار کور کمیٹی پنجاب کے میمبر آمیر حمید اور دیگر افسران موجود تھے وائس شیرمن پی ایچے حافظ زیشان نے ایڈوائزنگ کے کیسز جلد اور ترجیحی بنیادوں پر نمٹانے کے لیے اقدامات کرنے کے ہدایات جاری کی ایڈمیسٹریٹر میٹرپولٹن کارپوریشن ڈاکٹر مجتبہ پیراچا کی کلین اینڈ گرین مہم کے مناصفت سے لامز یونیورسٹی کے پروفیسر اور طلبہ نے خصوصی نشست کا احتمام کیا شہر میں گرین ایڈیاز بڑھانے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا ایڈمیسٹریٹر میٹرپولٹن کارپوریشن کمیشنر ڈاکٹر مجتبہ پیراچا نے بتایا کہ لاہور سیالکورٹ موٹروے کو کالا شاکاکو کے سیکشن تک کلومیٹر تک بڑھایا جائے گا ان کا بزید یہ کہنا تھا کہ سایہ دار درخت بھی لگائے جائیں گے جو پودے لگائے جا رہے ہیں انہیں صرف چار سال تک نکے داشت کی ضرورت ہوتی ہے مہک میں جگلات کو رینگ روڈ کے دون اطراف شجرکاری کے لیے فنڈز جاری کر دیئے ہیں اس موقع پر چیف آفیسر میٹرپولٹن کارپوریشن محمود محسود تمنا اور دیگر موجود تھے پاکستان ڈینٹل ایسوسییشن کی تقریب حل برداری کا انعقاد کیا گیا ہوسپیٹیلیٹی ان ہوتیل میں اس تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب بے سات دشستوں پر منتخب ہونے والے میمبران نے حلف اٹھایا پاکستان ڈینٹل ایسوسییشن کی تقریب میں صدر کی نشست کے لیے ڈاکٹر حافظ چاکر محمود، سینئر نائب صدر ڈاکٹر واصف علی خان، نائب صدر ڈاکٹر آسم فاروقی، جنرل سیکٹری ڈاکٹر عمران نزی، جوائنٹ سیکٹری ڈاکٹر سلمان عزیز، خزانچی ڈاکٹر عبدالستار اور ایکزیکٹیو کمیٹی کے نو متخب اراکن نے حلف اٹھایا اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر حافظ چاکر محمود کا کہنا تھا کہ اسوسییشن کے ذریعے شہر میں موف ڈینٹل کیمپس، سکولوں میں ڈینٹل چیک اپ، ڈینٹل سیمینار اور کانفرنسز کا بھی انعقاد کیا جائے گا سبائی وزیر سہت کا کہنا تھا کہ خوشی ہوتی ہے جب خود سے جڑے لوگوں کو دیکھتی ہوں ہر شعبے میں بہتری لارہے ہیں، سہت کے شعبہ میں بھی بہتری لائی جا رہی ہے امپورٹنگ یہ ہے کہ پہلے اسی خیال رکھ لیا جائے تو جو پریونٹیو کام ہے ڈینٹسٹری کا جو کہ ہمیں پریونشن کرنی چاہیے ڈینٹل ہائیجین منٹین کرنی چاہیے اس کے اندر مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ کا کانسل جو ہے اس نے کہا ہے کہ بچوں کے لیے بھی ہم انقریب انشاءاللہ چائل نیٹریشن پروگرام ہائیلتھ نیٹریشن پروگرام سکولز میں شروع کر رہے ہیں ڈینٹل اسوسیشن کے منتخب اراغین کا کہنا تھا کہ اسوسیشن کے مفادمے اور ڈینٹسٹری کو فروغ دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے کیمرمن وستیم نصار کے ساتھ بسام سلطان سیٹی فارٹی ٹو لاہور